امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کہ ہی سفر میں تھے رات پڑ گئی تو مسجد میں عیشہ پڑی تو سوچا کہ رات یہاں مسجد میں گزار لوں مسجد والوں نے کہا بھی ہم نے مسجد بند کرنی ہے سب باہر نکل جائیں انہوں نے کہا بھی میں مسافر آدمی ہوں رات گزارنی ہے اپنا تعرف نہیں کروایا میں کون ہوں انہوں نے کہا نہیں جی یہاں اجازت نہیں ہے تو ایک آدمی وہ تندور پہ روٹی بناتا تھا پکاتا تھا تو اس نے دیکھا کہ کوئی بزرگ آدمی ہیں وہ نے کہا آپ میرے ساتھ چلیں میرے ساتھ رہیں آپ وہ ساتھ لے گیا اب اس کا چونکہ تندور کا کام ہاتھا گوند رہا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ روٹی بکا رہا ہے استغفر اللہ اٹھ رہا ہے بیٹھ رہا ہے استغفر اللہ استغفر استغفر کی کسرت کر رہا ہے اب امام صاحب تو امام صاحب بڑے حیران ہوئے کہ یہ بڑا عجیب آدمی ہے بہت استغفر کر رہا ہے اس کی زبان پہ استغفر ہی استغفر اس سے پوچھا بھائی یہ تم نے استغفر بہت کیا کہ اس کے کیا فائدے دیکھیں وہ نے کہا جی میرے بڑے مسائل تھے جب سے میں نے استغفر کی کسرت شروع کی ہے اللہ نے میرے مسئلہ حل کر دی ہے اور میں جو مسئلہ آتا ہے اللہ سے مانگتا ہوں اللہ میرا مسئلہ حل کر دیتا ہے میری دعائیں قبول ہوتی ہیں استغفر کی میں نے یہ فائدہ دے گا میری دعائیں بڑی قبول ہوتی ہیں میری ساری دعائیں قبول ہوئی ایک دعا بھی تک قبول نہیں ہوئی باقی ساری قبول ہو گئی وہ کونسی نہیں ہوئی بھائی کہ میں نے نام سنا ہے کوئی امام احمد بن حمبل بڑے اللہ والے کوئی بزرگ آدمی ہے میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ میری کبھی ان سے زیارت ملاقات تو کروا دے میں ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں یہ میں نے دعا مانگی یہ ابھی تا قبول نہیں ہوئی باقی ساری قبول ہو گئی ہیں امام صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے تیری وہ دعا بھی قبول ہو گئی میں جو تیرے سامنے بیٹھا ہوں احمد بن ہمبھلی بیٹھا ہوں اور مجھے لگتا یہ ہے یہ استغفار کی جو تیری کسرت ہے نا یہی مجھے کھینچ کے یہاں پر لے کر آئی ہے ایک صحابی نکلے اور زور سے کہہ رہے ہیں وَا ذُنُوبَا اے میرے گناہ اے میرے گناہ میں تو ہلاک ہو گیا آپ نے حرمائے کیا ہوا کہ حضور میرے سے گناہ بہت ہو گئے میں تو مارا گیا آپ نے حرمائے کہو اللہم اِنَّ مَغْفِرَتَكَ اَوْسَعُ مِنْ زُنُوبِ وَرَحْمَتَكَ اَرْجَعِنْدِ مِنْ عَمَلِ اے اللہ بے شک میرے گناہ بہت زیادہ ہیں لیکن تیری جو مغفرت ہے نا وہ میرے گناہوں سے بھی زیادہ وسی ہے اور مجھے اپنے عمل کا کوئی آسرہ نہیں مجھے تو تیری رحمت ہی کا آسر ہے میں پھر کہو اللہم اِنَّ مَغْفِرَتَكَ اُسَعُ مِنْ زُنُوبِ وَرَحْمَتَكَ اَرْجَعِنْدِ مِنْ عَمَلِ میں پھر کہو اللہم اِنَّ مَغْفِرَتَكَ تین دفعہ ان سے یہ دعا پڑھوائی اور میں جاؤ اللہ نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دی مجھے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ تم سب کے سب خطاکار ہو اور بہترین خطاکار وہ ہیں جو اللہ سے معافی مانگیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا استغفار کرو تو کیا ہوگا دیکھ تو اللہ گناہ معاف کر دیں گے اور پھر اللہ بارشیں دیں گے اور اللہ تمہاری مدد کریں گے مال بھی دیں گے مال اولاد بھی دیں گے بیٹے دیں گے اور اللہ نہروں میں برکت دیں گے باغات میں برکت دیں گے یہ اللہ کے وعدے ہیں ہمارے مسئلوں کا حل حکومتوں کا بدلنا نہیں ہے ہمارے مسئلوں کا حل مال کی کسرت نہیں ہے ہمارے مسئلوں کا حل اسباب کی کسرت نہیں ہے ہمارے مسئلوں کا حل استغفار ہے اللہ سے معافی مانگنا ہے اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے اللہ کے سامنے رونا ہے اللہ کے سامنے تضرر زاری کرنا ہے یہ ہمارے مسئلوں کا حل ہے چھوٹے بڑے مسئلوں کا حل انفرادی اجتماعی مسئلوں کا حل غریبوں کے مالداروں کے مسئلوں کا حل عوام کے حکمرانوں کے مسئلوں کا حل استغفار استغفار اللہ سے معافی مانگیں توبہ کریں اللہ کے سامنے روئیں اللہ کے سامنے گڑھ گڑھائیں اپنے گناہوں کو چھوڑیں جو غلطی ہوئی اس پر ندامت ہو آئندہ اس گناہ سے بچنے کا عظم ہو